مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے ابھی دیکھنا تماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ کیا رائے اس ملک میں تمہیں جیلوں کے دھمکیاں دیتے ہو ڈالو جیلوں میں جس مرضی کو ڈالنا جالو لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر پلیز تشریف رکھیں تیرے جیسے بڑے دیکھیں ابھی دیکھنا تو ماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے اور تو دھراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آپ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے کہ مادر ملت کیا اور یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی سے نئے پارٹی تھی ایسی بائیس سال بائیس سال کرتے ہیں بائیس سال میں بائیس بندوں نے ان میں سے کسی نے جیل نہیں کٹی اللہ جانے کون سے بائیس سال ایک دن کی جیل نہیں کٹی جیو ہم نے بائیس سال جدو جہد کی کون سے جدو جہد کی وائی جاو لگ کے ساتھ مل کے جدو جہد کی کچھ حرصہ پھر پرویز مشرف کے ساتھ مل کے جدو جہد کی اور ابھی بھی جن کے ساتھ مل کے جدو جہد کر رہے ہیں کہا گیا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اور یہ جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے جو پرائیم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنے موں پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اب جب سب سے بڑا چیف ایگزیکٹیو یہ بات کرے گا تو پھر کچھ نہ کچھ ہلا گھلا تو ہو نہیں ہے نا وہ ہو گیا کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا جناب والا آپ نے حکم فرمایا ہم نے عمل کر دیا لیکن یہ حکم فرمانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور جب آپ غلط فیصلے بار بار کرتے ہیں تو پھر ڈیوائن جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اندازہ ہے یا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک کتنے خطرات کا شکار ہو چکا ہے یہ انہیں اندازہ نہیں ہے یہ بھی ہو جائے گا اور کچھ چند دنوں میں مطلب کہ ان کو ساری تازیم یاد آگئی ہے جو اپنی باتیں بھول پتا نہیں کیوں جاؤ کیس مار جاتے ہیں چپ کر جاتے ہیں ان کو یاد کر رہا ہوتا بات ہی نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں پھر کیا نہیں کیا آپ نے اس ملک کیا آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا جہاں پہ ہم کھڑے تقدیر کر رہے ہیں آپ کو جیل میں ڈالا سامنے نہیں ڈالا تھا نا پی ٹی بی پہ قبضہ کیا ہم نے جیل میں ڈالا تھا آپ کو ساری فلم میں موجود ہیں ہر کے اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو ہم نے نہیں ڈالا تھا آپ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں تو ڈالی رہے ہیں نا آپ کا لیکن انتقام کی آگ جو ہے وہ تھنڈی نہیں ہو پا رہی اس لیے تھنڈی نہیں ہو پا رہی کہ اگر آپ انتقام لیں گے تو باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہے کرنا نہ آپ نے کچھ کیا سپریم کورٹ میں جو بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں جو ہوا تھا تو وہ اس پہ مقدمے چلے تھے اس پہ سزائیں ہوئی تھیں اس پہ ایک ایک سال جیل کٹی تھی لوگوں نے یہ آپ کو نہیں پتا نہیں میں بتا رہا ہوں اس پہ تو باقیتہ مقدمے چلے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پائٹی میں بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہے کس کس کو سزا ہوئی تھی تو ڈالتے رہیں جیل میں ہم تو آج ہی مجرے میں بھائی اس معاملے میں جیلوں میں میں نے آٹھ جیلے صرف عمران خان کے جو پرانے باس ہیں نا پرویز مشرف ان کے دور میں آٹھ جیلے کٹی ہیں تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں میں اغوا بھی ہوا ہوں آپ ہمیں ڈراتے ہیں آپ کو یہ تعظیم نہیں ہے اپنی ماہ بہنوں کی تعظیم نہیں ہے آپ کے نزدیک ان کی عزت کو عزت نہیں ہے آپ کے نزدیک وہ دروازہ توڑتے ہیں اندر بھستے ہیں گرفتاری کرتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے بڑے بڑے لوگ آئے لیکن یہ جو ہے نا طرہ امتحاد انہی لوگوں کا ہے ان لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ بات ثابت ہو گی اور ہو چکی ہے کچھ غلقوں میں کہ یہ اسلامہ بات سے آڈر گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر سیف صاحب چونگم نہ چھپائیں جائیں باہر پینک ہیں جنابے چیئرمن جنابے چیئرمن اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے اور اس پہ جتنا بڑا ایکشن لیا جائے وہ ہونا چاہیے اور سر گرفتار ہوں اور بھی ہوں گا تیار بیٹھے ہیں ہم تو تیار بیٹھے ہوں ہیں ہمیں کوئی مسائل ہی نہیں ہے جی مشاہد اللہ خانس یہ کام جو ہے یہ عزت سب کی سانجی ہوتی ہیں دروازے اگر توڑنے کی لوگوں کا عادت پڑ گئی تو ان دروازوں کے اندر کے مکین جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں سمجھ گئے دروازے نہ توڑیں لوگوں کے گھروں کے لوگوں کی پرائیویسیوں کو اس طرح سے ختم نہ کریں یا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ بڑا تکلیف دے ہیں ہمارے لئے اور ہم یہ بات نہیں بھلا سکتے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ ریس کی ٹانگیں جی مشاہد صاحب بارہ منٹ ہو گئے ہیں میں کر رہا ہوں جی تھوڑا سا ٹائم تو دے دیں بارہ منٹ ہو گئے ہیں باقی بھی ساتھی سارے ہیں باقی باقیوں کو بھی کرائیں گے میں تھوڑا جلدی ختم کروں گا تھوڑا سا دے دیں جی مشاہد صاحب میں ختم کرتا ہوں آپ اگر بار بار کہیں گے تو ختم ہی کروں گا میں جی تو آپ کی بات ماننی پڑتی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بعد ایک دو منٹ اور برداشت کر لیں اس کے بعد باقی میمبر برداشت گئے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میمبر ہے میں جتنے دری تقریف کروں گا یہ جانا شروع ہو جائیں گی دیکھیں آدھے بھاگ گئے ہیں جی پلیز ابھی آپ کنفلیٹ کے ہیں برداشت نہیں ہوتی میری تقریف جی یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اس وقت کیا یہ ان کا کام ہے کیا انہوں نے سب کو نوکنیاں دے دی ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں انتقام لیں گا موہ پہ ہاتھ پھر پھر کے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ نیب تو اپنی ہے اپنی پہ پھر وہ روک جاتے ہیں واہ واہ یار یہ کام کبھی آج تک کسی وزیر اعظم نے کیا ہے بھا آپ کو مسلط کر دیا نا یار دائے لگ گیا نا اب اس کو سنبھال ہے تو صحیح لیکن آپ اس کو سمال بھی نہیں پا رہے تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں ختم کرنے لگا آپ سوگر دور آگ لگاتے ہیں نا جب اور اس پہ پانی نہیں ڈالتے تو وہ آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جو آگ لگاتا ہے اس کے گھر پہ پہنچتی ہے وہ ہے نا جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا عشقوں نے اور جو عشقوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو تھنڈا کون کرے تو بات یہ ہے تینکیو کہ یہ آگ آپ کے گھروں کے قریب پہنچ رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے تینکیو مشہد صاحب ہم نے تو برداشت کر لیا ہے ٹھیک ہم تو بہت دفعہ پہلے بھی جھلس چکے ہیں جی لیکن آگ سیاد کے گھر تک پہنچی کتنی شولوں کو ہوا دی ہم نے یہ دیکھئے گا کچھ دنوں بار سینیٹر گیان چند صاحب سینیٹر گیان چند صاحب